اے جھوٹے موڈی اور امید شاہ یہ تو کتا بلی کی لڑائی نہیں یاد رکھ یاد رکھ تو دو شیروں کے ساتھ کھل بار کر رہا تم لوگ خام میں بھی مت سوچنا کہ ہم مسلمان اس ہندوستان چھوڑ کر جائیں گے یہ نرسی، انٹی آر، سی اے اے اور اے بی سیڈی سے لے کر زیٹ تک جو بھی بلپاس کر لے لیکن ہم مسلمان اس ہندوستان سے نکلنے والے نہیں کیونکہ یہ ہمارا دیش ہے یہ ہمارا اندوستان ہے اور ہمارے باپ داداؤں کا خون پر سینا اس مٹی میں ملا بھائی جب اسے مٹی کی جانچ کرنے کے لیے تو انرسی آئے گی باقی تو لونڈا ہے کی لونڈیا ہے بلی تو یہ نہیں کنفرم ہو اپا رہا ہے تو جانچ میں تھوڑا دیکھکت آئے گا اس میں بلو جربابوں کو انٹری لینا پڑے گا جو گاڑ بیٹھانے میں باقی ساری چیزوں میں بہت ماہر ہیں وہ کے اندر پہ ہی وار کر دیتے ہیں راشپتی کا نام جناب سری ہو گیا جتنا چاہم راشپتی کا نام بائی گن پتی جانتے ہیں کون ہوتا ہے سوال ہی غلط ہے راشپتی پردھان منتری یہ سب کیا ہوتا جناب بلیادن کساب داؤد حافظ ان کے بارے میں پوچھو ان کے ہسٹری کے بارے میں پوچھو یہ پورا اتحاس ان کی ساری اچھائیاں یہ تمہارے سامنے لاکر رکھ دیں گے تم موڈی کے بارے میں پوچھو راشپتی کے بارے میں پوچھو کیا ہوتا یہ سب جناب سب چمار کی جگہ سناتنی ہی بولے ہوتے تو بھیم ٹو کا پھٹ کے پھلاور ہو جاتے باقی تم نے جو کوسس کیا جو محسد دینی کی کوسس کی چہوار کرنے کی کوسس کی اچھا ٹپا لگا ہے یہیں اسی بوت پہ ہے جی اسی بوت پہ دیا کیا نام ہے آپ کا راکھے ساہو ساہو جی کس مودے پہ بھٹ کیا ہے اور جو پہلے یہاں پہ سڑک تھی سڑک وغیرہ آج کے دس سال پہلے جب یہاں پہ آتے تھے راوی ریلیز آتے تھے تو جب بس پہ بیٹھتے تھے تو سر لڑ جاتا تھا چھت میں اور آج کنڈیشن یہ ہے کہ آپ کہیں بھی چلے جاؤ والی انڈیا بہتر بہتر روڈ ملی ہے ہر جگہ پہ اچھی روڈ ہے اور موڈی جی یوگی جی ان لوگوں سے پرحاویت ہو کے میرا اور سرپ بی جی پی کو جن جنے تیرے چہرے کا سکن دیکھ کے پہلے ہی لگ گیا تھا کہ تُو غلط آدمی سے پنگا لے لیا ہے مطلب سوال غلط بندے سے پوچھ لیا ہے اس کو بتانے کی جرورت تھی نہیں کہ اس نے بی جی پی کو اوڑ دیا تجھے پہلے ہی پتا چل گیا تھا لیکن یہی کہوں گا کہ سامنے والی بندے نے اس جن جنوں کے موہ پر تھوک دیا لیکن ماہر ہے چھٹنے میں چل صفح ہو جائے گا چچا کی چہرے کی چمک بتا رہی ہے کہ پی ایم تو راہل کادی ہی بنیں گے اٹلی کا بھائی بھارت میں تو ان کے سپورٹر کاریکارتا ان کے نیتا خود ان کو سیریس ہی نہیں لیتے ان کو تو مجھا آتا ہے کہ چلو کم سے کم ہمارے پارٹی میں بھائی سیٹ تو نہیں جیت رہے کوئی بات نہیں انٹرٹین تو برابر ہو رہا ہے جی وہ تو لالی پوپ کھا بھی لے گا لیکن تیرا کیا ہوگا کالی نہیں کالی ہے نہیں تیجو بلا گر تیرا کیا ہوگا چارا بھی تو نہیں کھا سکتا پپا نے پہلے ہی کھا رکھا ہے کل یوگی جی بھی دلی آئے تھے یوگی جی نے بھی آ کر دلی میں مجھے کافی گالیاں دی میں یوگی جی سے پوری ونمرتہ کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں یوگی جی آپ کے اصلی دشمن تو آپ کی پارٹی میں بیٹھے ہیں مجھے گالی دینے سے کیا فائدہ پردھان منتری جی اور امیت شاہ جی آپ کو یوگی کی کورسی سے ہٹانے کا پورا پلان بنا جائے یوگی جی آ کر دلی میں تم کو گالی دیے گوگرو سے پرساد سمجھ کر کھا جاؤ کیونکہ تمہارے جو حرکتیں ہیں وہ گالی کھانے کے لیے کچھ اور کھانے کے لیے ہیں ہم تو پکا کہیں گے یہ پپو سے آگے نگلے گا سنک گیا ہے بندہ جب سے جیل سے ہو کر آیا ہے تب سے کچھ اناپ سناپ ہی بولے جا رہا ہے سامنے والا کچھ اور بولتا ہے سامنے والا کچھ اور آروپ لگاتا ہے جواب اس کا کچھ اور ہو ساتھی مالی والا پر سوال ہوا مائی کو اس نے گھسکا دیا کہ بھائی یہ بھی کوئی سوال ہے مائیلا کو پسے پیٹا ہی تو ہے سنک گیا ہے بندہ ہم بھگوہ بھگوہ لہرہا دیں گے پوری دنیا میں اور پوری اختر پر دیس نہیں پورے دیس کے اندر کمل کا پھول کھلے گا چاپچا ایسی باتیں سنگے فتوہ نہ آ جائے فتوہ نہیں ہمارے گربہ کل فتوہ جا ہم خود ملہ ہیں ہم خود نماز پڑھتے ہیں ہم سے کا فتوہ لگائی ہیں فتوہ پہلے اپنے گریبان میں جھاگ لیا ٹھیک آگے ریل دیا مائیل بھی نے فتوہ گئے ان کو اسے مائل بھی یہ پورے دنیا میں بھگوہ کوئی جادہ نہیں ہو رہا ابھی اے بھارت میں کر لینا بھارت میں ہی ہو جائے یہ ہی کافی ہے اسی میں تم خوش رہنا آپ ہی کریں کوئی بھی لیکن موڈی نہیں ابھی دس سال اگر کوئی اور رہا ہوتا تو ہمارا دیش منموہن سے گھائے تھے تو تیسرے نمبر پہ تھا ہماری جوارتوے وستاتی اس لیے بولا جاتا تھا کہ اپنے بچوں کو اسکول بھیجا کرو چارہ چور آلو چچا کو اس پر بھروسہ ہی نہیں تھا ایک تو بپرچ میں تھے الٹا تو ان کو کرنا ہی تھا کہ اسکول بھیجنا ہے ہم کو نہیں بھیجنا نتیجہ دیکھ لو کئی سے کئی سے نکلنا تو ساری گلتی اسکول کی ہی نہیں ہے کیونکہ پپو بھی بیدیش میں پڑھا ہوا ہے ببوہ بھی اسٹریلیا میں پڑھا ہوا ہے تو اس سے بہت تو فرق نہیں پڑھتا سمسکار ہے ہی گلت باکہ تیجو برو 2013 میں بھارت کی جو ارث بیوستہ تھی وہ دنیا میں دس میں نمبر پڑھتی اور 2024 میں بھارت کی ارث بیوستہ پانچویں نمبر پہ ہے خود نہیں پڑھ سکتا کوئی بات نہیں اب اتنا بڑا نیتا ہے کسی اور سے بھی پڑھا لیا کرو 2024 4 جون نارینڈر موڈی ہندوستان کے پردھان منتری نہیں رہیں گے آپ لکھ کے لے لو آپ لکھ کے لے لو نارینڈر موڈی جی ہندوستان کے پردھان منتری نہیں بن سکتے ہیں نارینڈر موڈی پردھان منتری نہیں بن رہا ہے ختم کا نہیں جیسے انگریجی میں بولتے ہیں good bye thank you ارے انگریجی میں اتنا ہی نہیں پپو جی اور بھی آگے ہے جس سے tata bye bye ختم چلا گیا ہو گیا میں تو چلا اٹلی نانی کیا باکی سب کاری کھرتا اپنا اپنا دیکھ چار جون کے بعد ان سب ہی قیلپوں پہ جو اس ایریکشن کے دوران آئے ہیں جو بڑ بولے پن ہوئے ہیں ان سب پہ مل کر رییکٹ کیا جائے گا چار جون کو آپ لوگ تیار رہیے گا ہم دھرور آٹھی کے دیو سے تھانکیو کہے کے چاہتا نہیں کائیسے کی او نا رہتا ہم نے جائشن گریب کے آنکھ نہ کھولی ہم نے کہ ای پاتا نہ چلی کہ سوہی جوگا بھوٹ چاہی سے دیوے کے با اکٹیکرہ کے دیوے کے با تو دھرور آٹھی کے چلتے ہی ہم نے کہ ای پاتا چل گل نہ رشتے دار بڑھلی نہ پریوار بڑھلی نہ ہی سرکار اپکیر بات چار جون کے بعد اس کو بیڈیو بھی تو بنانا ہے نمشکار دوستوں موڈی جی نے پھر سے ہی بھی ہمیں ایک کر لیا ہے پاپا جی پھر سے جیل چلے گئے ہیں تو اتنا مت پریسان کریں میری لئے ڈکٹیٹر سپ ڈکٹیٹر سپ ہی رہ گیا اگلا کچھ کرتے ہیں اگلے پانچ سال تو ہم کو بس بیڈیو ہی نمشکار ہی کرنا ہے کانگریس پارٹی اببا جھبا گھبا ان کو خود نہیں بتا کر کیا رہے ہیں ان سے یہ پوچھیں گے ان کی سیٹے کتی آئیں گی کہیں گے بھائی بھاٹپا کی دوستوں سے کم آئیں گے ارے بھائیا بھاٹپا کو تو جنتہ جتا رہی ہے چار سو پار کر دیں گے ہم آپ کی نئیہ کون پار کرے گا یہ بتاؤ اور آج حجی ثرور بولے I do not comment on gossip سواتی مالیوال کی عزت gossip ہو گئی لیکن پریانکا وادرا میری بہن ہے ان کی طرف اگر کوئی غلط نظر سے بھی دیکھے تو یہ یقین ہے بھارتی جنتہ پارٹی کھڑی ہوگی جیسے سواتی مالیوال کے ساتھ ساسی تھرورو مائلہ سامان چمین اور آسمان کہاں کڑا ہے اس پر تو کوئی بھروسہ ہی نہیں کر سکتا کہ وہ کچھ بولے گا لیکن اس پگلی کو کہا ہوا ہے آتیسی کو یہ تو سواتی مالیوال پر اُلٹا آروپ لگا رہی ہے جہاں ویڈیو سب بہت ہے سب کچھ ہے یہ اُلٹا آروپ لگا رہی ہے کہ اس کو بیجی پی نے بولا ایسا کرنے کے لیے سواس نیتا تمہارا روز تمہاری لیے کام کرنے والی کل کو تمہاری لیے بھی ایسا بولا جا سکتا ہے کوئی بڑی بھات نہیں ہے لگتا ہے آنٹی جی کے پتھی دیو ایک پر ایک پھری والے اس کی مہیں بری طرح پھچ چکے کیونکہ اتنا گھوسا اتنا زیادہ اندر سے بھڑاس تو ایسے ہی کچھ ماملوں میں ہوتا ہے باقی آنٹی جی اب کیجری میں اگر چھوڑ دو لاد گھوسا چپل یہ سب کتنی بھار بے جارہ کھا چکا ہے موٹا ہو جائے کھا 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 کے جیل بھی تو جانا ہے وہاں بوجھ بننا اچھی بات نہیں ہے تو اس لیے چھوڑ دو اس کو بس اپنے پتی کو سمالو ایک پر ایک پھری والے سے تھوڑا دور رہے جن مددوں کو دھیان میں رکھے آپ نے مددان کیا کیا لگتا ہے کہ اس کی جو پورتی ہے وہ ہو سکتی ہے کہ کئی نے کئی سیٹسفیکٹر ریسپونس آ سکتا ہے جو بھی پرگتی ہو رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں اس سے مدے نظر رکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ ایسے ہمارا دش اور بھی بڑھتا رہے اور اچھا ہوتے ہیں اور اچھا ہوتے ہیں اور پوری ویڈیو آپ نے دیکھیں آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس کھا لیے کمنٹ میں لکھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں منا بھائی کو آپ لوگ سپورٹ بھی کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کر کے جو کی ہوتا ہے بلکل پھر ہی سبسکرائب کریے جھڑ جائے ملتے اگلے ویڈیو میں تھنکس فروچ